ویورز گھر میں آپ کو اتنے زیادہ دکھا چکا ہوں نا کہ اب آپ لوگ خود اس سکرین پہ گھر دیکھنے کے بعد بتا سکتے ہیں کہ یہ گھر کسی ٹھیکے دار نے یا کسی بریلینٹ آرکیٹیکٹ نے بنایا ہوئے ویورز آج جس امیزنگ لگجری کے اوپر ہم لوگ آئے ہوئے ویورز یہ ایک کنال کا ایک سوپر بلینڈ آف بوت ہے یعنی مارڈن نیس بھی آپ کو اس کے اندر نظر آئے گی اور ایک مغل تھیم ٹریڈیشنل تھیم بھی آپ کو ویورز اس کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا ویورز میں بات کر رہا ہوں اس خوبصورت گھر کی بائی این آرکیٹیکٹس گیلری موسیقی اسلام علیکم جی ایم ایس جی ریل اسٹیٹ کے ساتھ ویورز میرا نام دانیال ہے اور آ چکے ہیں ویورز ڈی ایچ اے فیز ٹو اسلام آباد کی پرائیم لوکیشن کے اوپر اور ایک پرائیم ایکسکلوسیو پروپٹی لے کے ویورز کیا اینگلز ہیں جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کیا ایمپورٹڈ سٹائل ہے جو اس گھر کے اندر یوز کیا گیا ہے اور ایک مغل بلینڈ آف بوت ہے ایک موڈن پلس ویورز ایک مغل تھیم کے اندر اس گھر کو ڈیزائن کیا گیا ہے ویورز اس کے ایکسٹیریئر ایلیمنٹس اس کے بڑے بڑے وینڈو پینلز اور اس کی انٹیریئر ایلیگنس کی کیا میں تریفے کروں ویورز کیونکہ اس گھر میں ٹاپ پریورٹی اس گھر کے اندر رہنے والی فیملی ہوگی ویورز اس گھر کی ڈیمانڈ ویورز ساڑھے سولہ کروڑ روپیہ ہے اور اس کے اندر تین ڈیفرنٹ یونٹس ہیں یعنی آپ کے پاس فرسٹ فلور ہے آپ کے پاس گراؤن فلور ہے اور آپ کے پاس ایک فل فلیج فلی لوڈڈ بیسمنٹ بھی اس گھر کے اندر بنی ہوئی ہے ویورز جلدی سے میرے ساتھ آئیں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دکھاتا ہوں جو کہ اس گھر کے اندر ایک سپلٹ سپیس ٹیرس گارڈنز بنائے گئے ہیں سب سے پہلے یہ والا گارڈن ویورز گراؤن فلور کے لیے بنایا گیا ہے اور کیا خوبصورت لینڈسکیپنگ اس کے اندر کی گئی ہے آپ کے پاس بہت زبردست ہینڈ پینٹڈ چیزیں ہیں آپ کے پاس پلانٹیشن ورک بہت زبردست ہے اور اگر ادھر سے آپ لوگ نیچے کی طرف دیکھیں تو یہ اس کے بیسمنٹ کا گارڈن ایریا ہے جو کہ نیچے والے فلور کو اکومیڈیٹ کر رہا ہے سارا کے سارا اور کتنا خوبصورت ایک آرٹیکولیٹ سٹائل کے اندر بنایا گیا ہے ویورز یہیں سا تھوڑا سا میں نیچے اگر چلتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسمنٹ میں جانے کا جو رستہ ہے وہ میرے خیال میں ایک ڈریمی انٹرنس ہے ویسے تو آپ گھر کے اندر سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں لیکن اگر باہر سینٹر ہوتے ہیں تو کیا زبردست انٹرنس ہے اس کی بیسمنٹ میں جانے کی ویورز جلدی سے بڑھتے ہیں اور میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس خوبصورت لگجریس آرکیٹیکٹس ہاؤس کے اندر کیا کیا بنا ہوئے ویورز انٹر ہو چکے ہیں اس خوبصورت ایک کنال کے بنے ہوئے گھر کے اندر اور اس گھر کی ایک ایک چیز جیسی میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ why this house is built by an architect کیونکہ اس کے ہر کلاس ہر جگہ پہ آپ کو جو elements نظر آئیں گے جو proportions نظر آئیں گے وہ one of our kind ہیں ویورز سب سے پہلے اگر اس کا covered area بتاؤں تو 10,000 square feet اس کا covered area ہے اور اس گھر کے اندر بہت کچھ بنا ہوئے ویورز سب سے پہلے جو main entrance ہے یہ mix یا blend of both ہے آپ کو اس گھر کے اندر contemporaryness بھی ملے گی آپ کو traditionalism بھی ملے گا ویورز بہت اچھا یہاں پہ railing work ہے door work ہے اور اس کے ساتھ ویورز سب سے important چیز جو اس گھر کے element میں آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گی جیسے کہ خوبصورت موسم ہے اس time پہ آپ یہ والا door صرف یا یہ جو opening ہے یہ صرف window کی کھولیں تو lobby area سے ویورز آپ کو ملتا ہے خوبصورت terrace area یا veranda جو بیسیکلی پرانے زمانوں کی چیز ہے لیکن اس سے گھر کی life اور گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کی life بہت انکریز ہو جاتی ہے ویورز step up تھوڑا سا رکھا گیا ہے تاکہ بچے safely اس کو play کر سکیں اور یہ دیکھیں ویورز یہ وہ space ہے جو ادھر رکھی گئی ہے اور آپ کو اس گھر کا خوبصورت double terrace lawn جو ہے وہ بھی یہاں سے واضح نظر آ رہا ہوگا تو ویورز entry پہ ہی آپ کو veranda مل جاتا ہے یہ terrace area مل جاتا ہے خوبصورت view ہے یہاں سے اور ہر قسم کا موسم اس گھر کے اندر رہنے والے لوگ اس کو enjoy کر سکتے ہیں کیونکہ اس گھر کو بنانے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اس گھر کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ first priority ہیں اور وہ اس گھر کی ہر ایک space کو utilize کر سکے ویورز entry پہ ہی آپ کو glass work ملتا ہے اس کے floor کے اوپر جو کہ tempered glass ہے اور یہ دیکھیں کتنا safely آپ اس کے اوپر سے چل سکتے ہیں اور نیچے کا جو چونکہ basement بھی اس گھر کے اندر بنی ہوئی ہے تو آپ کو سارا view ملتا ہے ویورز نیچے والے سارے کے lobby lounge کا ویورز left side پہ آپ کے پاس split space میں یہ گھر بنا ہوا ہے چونکہ تو آپ کے پاس drawing area یا formal lounge area ہے جو کہ step up ہے یعنی ایک پوڈی اتھا چڑ گیا آپ نے اس کے اوپر جانا ہے اور دیکھیں کتنی بڑی window ہے اور اس گھر میں ہر window کے ساتھ آپ کو بڑا بڑا grill work ملے گا اور کافی dense یہ کام کیا گیا ہے سارے کے سارے grill work کے اوپر ویورز خوبصورت featured wall ہے اور یہ چیک کریں جہاں پہ بھی آپ کھڑے ہوں گے ویورز آپ کو سارے گھر کا view ملے گا ویورز یہاں سے یہ بھی حالانکہ glass لگا ہوا ہے لیکن کتنا خوبصورت یہاں پہ bridge work اور کتنے خوبصورت colors ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ویورز this house is one of a kind آپ کے پاس imported tiles use کی گئی ہیں سارے کے سارے floor پہ اور یہ ساری کے ساری non-slip tiles ہیں تو again the first priority is the family living in the house تو آپ کے پاس non-slip tiles ہیں کیونکہ گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھا گیا ہے ویورز ایک چیز اور آپ کو blend of both جیسے modern اور contemporary نیس نظر آئے گی آپ railings پہ کام دیکھ سکتے ہیں جیسے پرانے زمانے میں مغلائی theme جو ہوتا تھا اس میں اس طرح کی railings use کی جاتی تھے اور اس کو بڑا مشکل ہے بنانا اور بڑا مشکل ہے اس کے proportion سیٹ کرنا لیکن دیکھیں کتنا خوبصورت اور کتنا articulate یہ لگ رہا ہے یہاں پہ ایک قسم کا place کیا ہوا اور گھر کے بالکل middle سے یہ stair case ہے جو اس کی basement کے اندر جا رہا ہے اور this is imported granite آپ نے granite کا ایسا color مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پہ دیکھا ہوگا دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہ stair case اور ایک statement piece ہے جو کہ آپ کو basement سے connect کرتا ہے again آپ کے بالکل سامنے ہی ایک chandelier ہے جو کہ اور کس قدر خوبصورت یہ ایک statement یا artistic piece ہے جو یہاں پہ لگا ہوا ہے viewers اگر layout plan کی بات کریں تو ابھی تک میں نے آپ کو یہاں سے تھوڑا سا overview کروایا ہے آپ کے پاس lobby سے entrance ہے glass work ہے in the middle بالکل lobby کے left side پہ آپ کے پاس veranda ہے جس سے خوبصورت خوشگوار موسم آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور آپ کو rim gym بارش کی بھی نظر آ رہی ہوگی اور آپ کا اپنا double terrace lounge بھی نظر آ رہا ہوگا left side پہ viewers آپ کے پاس formal sitting lounge ہے آپ کے پاس right side پہ ایک bridge ہے جو کہ اس کے proper dining area کی طرف جا رہا ہے viewers اور اس کی طرف بھی ہم جائیں گے ایک single cut marble table ہے وہ اور سامنے کی طرف viewers end پہ بالکل آپ کو دو کمرے آمنے سامنے ملیں گے ground floor کے اوپر خوبصورت open space میں آپ کو kitchen ملے گا یہاں پہ اور right side پہ viewers اس کا سب سے main part of the house ہے which is obviously اب یہ اتنا بڑا lounge آپ کو کیوں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے خاص reasoning یا خاص thought ہے جو کہ architect نے چونکہ یہ گھر بنایا ہویا ہے تو انہوں نے ایک ایک چیز کے اوپر proper bed کے planning کی ہے کہ اس چیز کی utilization اس چیز کی practicality کتنی زیادہ ہے تو this is the practical house as well as the designer house کے آپ کو بڑے artistic features بھی اس کے ساتھ ملتے ہیں viewers یہاں پہ بھی اس bridge کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی cut out opening دی ہے جہاں پہ glass use کیا گیا اور یہاں سے بھی آپ کو basement کا سارا view ملے گا obviously یہ double height ہے basement سے تو یہاں سے بھی آپ کو ایک proper view ہے آپ کی basement کا ویسے یہ chandelier بہت پیارا ہے اور اس کے ساتھ یہ lighting work آپ چیک کر سکتے ہیں viewers اس lounge کی میں آپ کو بات کر رہا تھا تو سب سے پہلے آپ کے پاس left side پہ اس کی ایک gigantic part اب جیسے کہ family is the priority والا scene ہے تو آپ کے پاس bedding place ہے یا sofa place جو کہ merge کیا گیا ہے بلکہ properly fix کیا گیا ہے تکہ یہاں پہ بیٹھ کے آپ weather enjoy کر سکیں again وہ veranda concept جو کہ ختم ہو گیا ہمارے culture سے وہ یہاں پہ place کیا گیا پھر ایک اور چیز یہاں پہ پردے شردے سارے لگ جائیں گے لیکن پھر بھی آپ کے گھر کے اندر اگر صرف اور صرف ladies ہیں اور کوئی بندہ نوک کرتا دروازے پہ تو you can look from here کہ کون بندہ دروازے یا main door پہ آیا دیکھیں وہ سامنے آپ کو view نظر آرہ ہے یہاں کیمرہ سیکیورٹی کی بات کریں viewers تو 12 کیمرہ بھی پلیس کیے گئے ہیں اس گھر کے اندر تو ایک بڑا زبردست سیکیورٹی پیکشڈ اور فلی پریکٹیکل گھر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور لاؤنج سپیس اتنی بڑی ہے کہ آپ سکون سے یہاں پہ لشیپ ایریہ کی طرف لیکن ڈائننگ کلوزٹ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ viewers یہ دروازہ بند کر دیں تو this is a private unit جو کہ ایک فیملی اوپر الگ سے رہ سکتی ہے اور آپ اس کو رنٹ ڈاؤٹ بھی کر سکتے ہیں viewers powder area بھی خوبصورت experience جو کہ ہے اس کا open space میں بنا ہوا kitchen viewers appliances کی کی بات کریں آپ کے پاس oriental کی یہاں پہ ساری appliances ہے which is all imported آپ کے پاس hood and hob ہیں اور یہ جو sheets use کی گئی ہیں یار آپ میں imagine کریں کہ آپ یہاں پہ اور اس کو فیل کر سکیں یہ اتنا soft to feel ہے اور اتنا at the same time durable ہے کہ آپ کو میں بتاؤ بہت خوبصورت sheets ہیں اور بہت durable ہیں جیسے کہ یہ sheets چیک کریں تمام handless flawless design کوئی بھی اس کے اندر آپ theme minimal کس سے علاوہ نہیں ملے گا بڑا minimal سا بڑا اچھا color space اور بڑی تونے کا setup ہے اور again ایک window رکھی گئی ہے sink کے ساتھ ہی کیونکہ architect point of view سے uv race سے برتنوں کے جو جرہ سیم ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو ہر چیز کے اندر ایک thought ملے گا آپ کو ایک ordinary viewers cabinet لگ رہی ہوگی لیکن یہ چیک کریں کیا بات viewers ڈی ای ج ٹو اسلامہ بات کے اندر آپ نے کوئی ایسا گھر نہیں دیکھا ہوگا جس کے اندر built in concealed fridge اور freezer بہلے سے ہی بنا ہو یعنی یہ جو دیکوریٹیو ایک آرٹیسٹک kitchen ہوتا ہے اب ادھر کتنا برا لگے گا کہ فریج کہیں اڑا رہے ہوں تو انہوں نے built in fridge یہاں پہ دی ہے تاکہ اس کی بھی خپت ختم ہو جائے اور آپ آرام سکون سے اس fridge کو utilize کر سکیں اور یہ کنسیل ہے انہی خوبصورت sheets کے اندر نیچے والی سائیڈ بھی ویورز اگر آپ دیکھتے ہیں تو پر آپ کو ریفریجیرٹر یا freezer ملتا ہے آپ کے پاس کتنی زیادہ cabinets ہیں store space کے لیے یہ چیک کریں یہ والی بھی آپ کھول کے دکھاتا ہوں لیکن یہ اگر میں کھول کے دکھاتا ہوں تو اس کے اندر کٹلری بغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں باقی چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ بھی میں آپ کھول آئیلینڈ ہے یا counter top ہے جہاں سے وہ overlook کر سکتے ہیں سارے کے سارے گھر کو اور ایک serving table بھی ہے اگر آپ دو chairs بھی یہاں پہ ہوگا کہ وہ والا kitchen بہت بڑا تھا لیکن اس کی space صرف چیک کریں آرام سے دو تین servants جو ہیں ادھر گھوم سکتے ہیں اور آرام سے کام کر سکتے ہیں ویورز اتنی زیادہ یہ walkway کی width رکھی گئی ہے اگین korean counter top ہے آپ کے پاس یہاں پہ بھی بہت اچھی اس کی utilize کیا گیا ہے accessories کو یہ sheets بھی ساری important ہیں front load washing machine viewers آپ کو یہاں پہ ملتی ہے LG کی تو آپ نے صرف کپرے یہاں پہ ڈال لیں 100% dry ہے اور کوئی اور کپرے سکانے شکانے والی کھپت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں اور اس کا دروازہ بھی باہر سے آ رہا ہے تاکہ آپ کے servants آرام سکون سے servant kitchen کو enjoy کر سکیں اب یہاں کے برطن ہیں وہ یہیں پہ رہنے والے ہیں اور ladies of the house کا جو سارا setup ہے وہ چونکہ باہر آپ کے پاس کچھن موجود ہے تو وہ تو viewers آپ utilization سمجھ آگئی کہ یہ جو kitchen ہے یہ کتنا important ہے اور کتنا زیادہ utility ہوگی اور یہ جو کچھن ہے یہ کتنا خوبصورت ہے اور اس کا decor ہے وہ رکھا گیا کہ گھر کے aesthetics کے ساتھ فول time بیٹھے اب viewers اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو آپ کو built in یہ full time marble counter table بھی ملتا ہے جو کہ خوبصورت ترین ہے اور یہ سارا ہینڈ carved ہے viewers جس طرح مغل architecture کے اندر اگر آپ لوگ دیکھیں تو پرانے زمانوں میں وہ built in marble tables use کرتے تھے تو اسی طرح table یہاں پر placed ہے single leg table اور اس کی جو grills ہے وہ بھی رکھا گیا ہے اس کی مشابت کے ساتھ آپ کے پاس compliment کر رہی ہیں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو اور اس کی خوبصورتی ہے وہ next level ہے viewers اتنا کوئی exquisite experience ہے اس کو ہاتھ لگا کے دیکھنا اس کی shine اور اس کی جو aesthetics ہیں وہ یہاں پہ دیکھنا اور آرام سے یہاں پہ تین chairs سات بندے آرام سے کھانا کھا سکتے ہیں stable پہ اور ادھر سے viewers look بھی ہے آپ کے lounge کا یہاں پہ پہ رہی ہے یہ کیا چیز ہے یہ سب سے زبردست چیز ہے یہاں پہ بھی ایک table لگا سکتے ہیں جس کو آپ barbeque space بنا سکتے ہیں تو dining outside dining inside dining outside dining viewers تو یہ experience آپ یہاں پہ ملتا ہے اور obviously یہ آپ کھڑکی بند کر دیں تو اب آپ بالکل disconnected ہیں لیکن اگر آپ کھول دیں تو آب و ہوا بھی باہر بھی باہر کا weather بھی اور گھر کے لوگوں کی life بھی increase ہو جائے کیا بات ہے viewers کمروں کے ساتھ تھوڑی سی private space یہاں پہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ وہ بیٹھ کے کچھ enjoy کر سکتے ہیں آپ کمرے کے اندر بڑھتے ہیں کیا کمرہ ہے یعنی سب سے پہلے تو اس کے size کی بات کر لیتے ہیں واقعی پتہ چل رہا ہے کہ ایک کنال کا کمرہ ہے آپ کے پاس سی لگ بہت عیقی بڑی سیمپل الیگنٹ رکھی گئی ہے یہاں پہ with rope lighting again dense grills کا کام کیا گیا ہے ساری for security reasons اور کتنا بڑا viewers یہاں پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے closet area یعنی اس سے بڑا closet area آپ نہیں دیکھیں گے اور obviously اس کی practicality بھی بہت اخیر ہے یہ دیکھیں کدھر تک ڈونگا گناہ یہ viewers sheets کا آپ کام دیکھیں full time imported up top سے نیچے تک built in dressing آپ کو ملے گا اس کے اندر تو آپ کے پاس یہ بھی ایک utility ہے پراپر آپ کو dressing table گے آپ closet area مل جائے گا اور یہ ہے viewers اس کا washroom جس کی کیا طریفے کروں ہیں full time viewers آپ کے پاس jacuzzi placed with all functioning motors آپ کے پاس milano جو imported from Dubai ہے اس کی sanitary ہے جس head shower ہے آپ کے پاس side shower ہے اور یہ milano لکھا ہے viewers یہ پہ فول یہ بھی milano کے ہیں اور right side جو vanity set up ہے یہ چیک کریں کتنا خوبصورت ہے کتنے اچھے color tones ہیں اور یہ بھی milano کا ہے اور side سے ٹوٹی ایک آرہی ہے تو full designer aesthetics کے ساتھ اچھا viewers بڑی wardrobe کے فائدے بہت ہیں شاید آپ کو اتنا نہ پتا ہو لیکن اتنی بڑی wardrobe جب ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ کپڑے انسان کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کی عادت ہے کہ کپڑے پھینکتے بھی ہیں اگین بیلٹنگ ڈریسنگ آپ کو اس کمرے میں ملتا ہے تو وہ سارے کپڑے ویورز آپ رام سے رکھ سکتے ہیں میڈیا وال خوبصورت double ceiling آپ کو ملتی ہے یہاں پہ پوری وال پہ ونڈو ہے ویڈ دنس گریلز سیم سیم اور یہ ہے ویورز ایک فل آن ایس تیس جس کے اندر آپ کے پاس وارڈ روگ کا ایک جہان ہے اور سامنے جا کے میررر لگا ہو ہے اور یہاں پہ آپ کے لمبے کپڑے تنگنے کا پورا سیٹ اپ ہے یہاں پہ آپ شورٹ کلوز آ جائیں گے بچوں کے کیا کچھ ہے اس گھر کے اندر فل ڈیزائن ایس یہ اس ویورز اس کا واش روم ایریا ہے جس کے اندر آپ کے پاس بیک لٹ ایلی میررر ہے اس کے ساتھ سارا سارا کنسیل آپ کے پاس یہاں پہ میلانو کا سیٹ اپ ہے اور یہ سپیس آپ کہہ رہے ہوں اپنے میں گرنٹی دیتا ہوں کہ میری ویڈیو کیونکہ میں آٹھ سو نو سو ویڈیو بھلا چک ہوں میں نے بھی نہیں دیکھا آج تھا کتنا بڑا شاور ایکسپیرینس چھوٹے والے آتے ہیں یہاں پہ لیکن یہ چونکہ ایمپورٹڈ ہے تو اس کا ہینڈ شاور بھی کوئی اتنا ہیوی ڈیوٹی ہے نا کہ کیا میں آپ کو بتا ہوں اور ویورز یہ آپ کے پاس وضو کا الگ سے یہاں پہ سیٹ اپ دیا گیا تاکہ آپ بیٹھ کے الگ سے وضو بھی کر سکیں اور اس سائیڈ پہ ویورز والہنگ کا موڈ ہے جو کہ سارا ایمپورٹڈ میں آپ کو مل جاتا ہوں ویورز ابھی میں آپ کو اس کی بیسمنٹ کے اندر لے کے چلتا ہوں لیکن اس رستہ ایک تو یہ بھی ہے جہاں یہ ریڈ کلر کا ایمپورٹڈ گری نائٹ لگا ہوا ہے لیکن میں آپ باہر سے لے کے جاؤں گا تاکہ آپ کو ویڈر ایسیٹک سے پتا چل سکے ویورز ویسے تو میں نے آپ دکھا دیا کہ اس گھر کی بیسمنٹ کے اندر آپ اس کے گھر اندر سے بھی انٹر ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی بیسمنٹ سے آپ کنیک کرتا ہے اور بیسمنٹ کے اندر ہی آپ کو فورا سے یہاں پہ خوبصورت لینڈسکیپنگ یا ہارٹی کلچر وقت دیکھنے کو مل جائے گا اب یہ بڑی ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ہاؤز کا کہ آپ کے پاس جگہ جگہ پلانٹیشن ورک بہت زیادہ ہو تاکہ آپ ہر جگہ کے ویدر کو انجوائی کر سکیں اور اس سے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ آپ گھر کی لائف بھی انکریز ہوتی ہے اور گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کی لائف بھی انکریز ہوتی ہے تو یہ آپ بیسمنٹ کا سارا لان سیٹ اپ ہے اب یہ ہے اس کی بیسمنٹ کے اندر جانے کا سارا رستہ یہاں سینٹر ہوتے ہیں ویورز ویورز بیسمنٹ کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور جیسے آپ اس خوبصورت دور سینٹر ہوتے ہیں تو آپ کو فرنٹ لان کا دیکھتے ہیں تو پر جو اوپر فرس فلور ہے یعنی گراؤن فلور کا بھی ویورز یہاں پہ اگر بات کریں تو آپ کے پاس تھوڑی سی سپیس ہے جہاں پہ خوبصورت امپورٹڈ نون سلپ ٹائل یوز کی گئی ہے بلیک کے اندر اور اس کے ساتھ سا سٹیپ اپ ہے جہاں پہ یہ ڈیکوریٹیو آئیٹمز جو کہ ہینڈ پینٹڈ ہیں وہ پلیس کیے گئے ہیں ویورز گلاس ورگ بھی سامنے ہے تاکہ تھوڑی سی سپیشیس فیل آئے اور اس کے ساتھ ملتا ہے ویورز آپ کو پر دروائنگ لاؤنج یا دروائنگ سپیس جس کے اندر آپ کے مہمان بیٹھیں وہ یوز کی گئی ہیں تو ایک پرائیوٹ دروائنگ سپیس آپ بیسمن میں بھی مل جاتی ہے تو بیسمن بھی ایک انڈیپنڈنٹ یونٹ ہے ویورز پر یہاں سے ویورز آپ کو دو انٹرنس ملتی ہیں چونکہ دیزائنر ایسپیکٹ ہے تو آپ کے پاس ایک فرنٹ انٹرنس ہے اور رائٹ پر لاؤنج انٹرنس ہے ویورز تو ہم لوگ اس کی فرنٹ انٹرنس انٹر ہو جاتے ہیں اور یہاں بھی ایک سٹیپ ڈاؤن ہے اور یہ ہے ویورز اس کا جو سٹیٹمنٹ سٹے کیس ہے جو آپ کی بیسمنٹ سے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے اس کے خوبصورت گراؤنڈ فلور سے وہ دیکھیں کتنا مجیسٹک ہے خوبصورت بہت تریڈیشنل لک اور ایک سیم ٹائم ایک کنٹیمپری فیل بھی آپ چیزوں میں نظر آ رہی ہوگی یہ اس کا ٹی وی لاؤنج سپیس ہے جس میں میڈیا وال آپ کے سامنے ہے ویورز آپ کے ونڈوز جگہ جگہ دی گئی ہیں اور یہ وہ ونڈو ہے جو آپ بیسمنٹ کا لان ایریا ہے اس سے آپ کو کنٹ کرتی ہے اس میں بھی دنس گریلز کا کام کیا گیا ہے فور سیکیورٹی ریزننگ ویورز شینڈلیر چیک کریں کتنا خوبصورت ہے بہت پیارا بڑا کیوٹ سا یہاں سے یہ جو بیچ سٹیر کیس ہے یہ اس گھر کی جان ہے یہ پہ بھی آپ کے پاس ایک میڈیا لاؤنج ہے یہ فیملی لاؤنج ایریا بنا ہو ہے اور یہ وہ سٹیر کیس ہے ایک دفعہ میں آپ کو اوپر جا کے اس سٹیر کیس سے کنیک کرواتا ہوں کیونکہ گراؤن فور کا ٹور آپ نے دیکھ لیا سارا تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ سارا سارا بسی کلی ہو کیا رہا ہے یہ وہ ہم یہاں پہ گھوم رہے تھے سارا تو یہاں سے گھوم کے اب ہم پہنچ چکے ہیں اس کی دو انٹرنس ہیں بیسمنٹ کی ہم لوگ اس کی مین انٹرنس جو کے فرنٹ سے کنیکٹ ہوتی ہے وہاں سے آئیں بات کرلیں ویورز اس انڈر دا سٹیر کے سپیس کی تو آپ لینڈ سکیپنگ ورک دیکھ سکتے ہیں سٹروب لائٹنگ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت سا یہ چھوٹا سا پیچ بنایا گیا جس کے اندر پیبل ورک ہے آپ کے پاس بہت اچھا انٹیوئر ورک ہے اور آپ کو ایک فل فلیج اوپن سپیس کچن ایریا بھی مل جاتا ہے جس میں اگین کیا شیٹ یوز کی گئی ہیں یہ چیک کریں اس کا کتنے اچھے گرین شیٹ کے اندر اگین امپورٹی شیٹ ہیں کسٹمائز ہینڈل ہیں آپ کے پاس اوپر اوپر پروپر سپیس ہے آپ کے پاس کچن کے ساتھ یہاں سے آپ کو فریش ائر ملے گی سٹوری سپیس ہے ویورز آپ کے پاس یہاں پہ اور اس کے ساتھ ویورز یہ دو کمرے ہیں بیسمنٹ کے اندر بنے ہوئے کیا بات ہے کیا خوبصورت سیلنگ ورک ہے بہت مجیسٹک یہاں پہ کلوزٹ ورک ہے اور اس کے ساتھ ویورز نیچے کی طرف جو یہاں سیٹ اپ ہے گلاوسی ٹائل ورک اور اس کے ساتھ یہاں پہ بنا ہوا ہے اس کا بڑا سارا کلوزٹ ایریا یہ میں آپ کو گراؤن فور پہ کمرے میں دکھا چکا ہوں لیکن quality maintain کی گئی لانس ویورز ہے آپ کے پاس اور یہاں پہ شاور ہیڈ لگا ہو ہے کافی بڑا کمرہ ہے اور ٹائل ورگ بھی تھوڑا ڈیفرنٹ رکھا گیا ہے لاؤنج کی ٹائل اور یہاں کی جو ٹائل ہے کمرے کی اس کو تھوڑا سے ڈیفرنٹ دیا گیا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کسی ڈیفرنٹ انوائیمنٹ میں آگئے یہ ویورز ایک اور کمرہ ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو بہت بڑا کلوزٹ ایڈیا ملے گا جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر گراؤن فلور پر دکھایا تھا یہاں شیشہ لگنے مال ہے بس باقی ہینگر شینگر اس کی جگہ آپ کو کافی ٹیبل دو کافی چیر رکھ سکتے دیوان رکھ سکتے یہ دیکھیں کتنا کیوٹ ہے یہ بھی ملانو کا ہے اور اس کے اوپر بہت پیارا یہاں پہ وینیٹی میررر ہے کموڈ ہے آپ کے پاس اور سامنے کی طرف شاور لگا ہو ہے تو بیسمنٹ میں دو کمرے ہوگئے دو کمرے آپ گراؤن فلور پہ ہوگئے چار بیڈروم آپ کو وزیٹ کروا سکتا ہوں ملٹیپل لاؤنجز وزیٹ کروا چکا ہوں پراپرلی دو آپ کو کچنز وزیٹ کروا چکا ہوں اور دو ڈرائنگ ایریاز وزیٹ کروا چکا ابھی بڑھتے ہیں اس کے فلور کے اوپر اور میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ فلور میں کیا کیا بنا ہو ہے ویورز انٹر ہو چکے ہیں اس کے فلور کے اوپر اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیر ورک سائیڈ پہ ہے تو فلور کو آپ آرام سکون سے رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ویسے تو تینوں یونٹ انڈیپیڈ ہیں تو آپ تینوں کو بھی رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اتنا خوبصورت گھر ہے اور ایک فیملی ہاؤس بھی ہے اگر آپ تینوں میں فیملی بھی رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر یونٹ ایک دوسرے یونٹ سے کنیکٹ ہے جیسے گراؤن فلور اور یہ خوبصورت ماسٹر بیڈروم ہے جس کے اندر خوبصورت فیچرڈ وال ہے آپ کے پاس بہت اچھی سٹوپ لائٹنگ ہے اور اوپر کی طرف اس کا کمال کا ایک 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 سیلنگ آپ پاس سیلنگ ورک ہے جس پہ بہت زیادہ لائٹس یوز کی گئی ہیں تو ویل لٹ ہے اس ٹائم پہ موسم آخیر ہے لیکن یہ گھر اس موسم کے سارے مزے پورے کروار رہا ہے کیونکہ آپ کو جگہ 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 ٹیرس مل رہے ہیں جیسے کہ یہ خوبصورت ٹیرس کے اندر جو کہ اس کے فرنٹ فساد پہ اور کافی بڑا ٹیرس ہے اور یہاں پہ بھی ویورز گلاس ورک ہے جس کے نیچے آپ کو واتر فاؤنٹین بھی نظر آ رہے ہے تو ہاو انسین ہے اور کیا زبردست موسم ہے اور کیا فیل ہے اس موسم کی ہر ایک کمرے ہر ایک لاؤن سے آپ لے سکتے ہیں یہ اس کا اگین واک ان کلوزٹ ہے جس پہ شیشہ لگنا رہ گئے آپ کے بہت بڑا کلوزٹ ایریا ہے اور شیٹ کی کوالیٹی تو خیر ہے یہاں پہ بھی آپ پاس گلاس ورک ہے جس سے آپ ٹیرس کا ویو ملتا ہے اور آپ سامنے جو بھی محول چل رہا ہے ویدر کا وہ آپ انجوائی کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ نے ٹیرس پہ جانا ہے تو یہ جو سپیس ہے یہاں سے آپ ٹیرس پہ جا سکتے ہیں جس کے بلکل بھگل میں آپ پس فائر پلیس بھی بنی ہوئی ہے تائل ور کتنا کلاس ہے سارے کے سارے گھر کے اندر اور یہ ویور اس کا واش روم ایریا ہے بڑا کیوٹ سا بڑے خوبصورت اینگل اور آرچز نکال کے بنائے گیا ہے یہ پوٹا کا سنگ ہے صرف یہ ملانو آپ کے بس تائل ور بڑا کلاس اور اس کے ساتھ شیمپوز کی بوٹل وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور یہ بھی اس کی اچھی خاصی ہے شاہر کیبن کی بڑھتے ہیں ویورز اس ماسٹر بیڈروم سے نکلتے ہیں تو یہاں سے آپ کے پاس دو آپشن ہیں یہ ٹائل اخیر ہے بہت پیاری ٹائل ہے یہ میں دیکھتے ہی مجھے نا اخیر قسم کا ایک experience فیل ہو رہا ہے کیا ٹائل ورک ہے یہ باقی گھر میں نیچے آپ نے دیکھا دیفرنٹ تھی یہ بہت ایک ایک اینگل ہے جس پہ میڈیا لاؤنج ہے رائٹ سائی پہ ایک کمپلیٹ لاؤنج ایریا ہے جس وہاں سے لے کے یہاں تک لاؤنج یا لاؤن ایریا ہے دبل لاؤن ایریا وہ آپ کو نظر آ رہے اور یہ کلاس ہے کتنا بڑا لاؤنج ایریا ہے اور یہ شینڈلیر یا فینسی لائٹ چیک کریں جس تک ہوئی تو یہ آپ کے پاس ساری ساری ایک سیٹنگ سپیس ہو گئی آپ کے پاس فیچر پیلٹس بڑے مزے کے ہیں یہ پہ اور اس کے ارلی سائیڈ یا پرلی سائیڈ اگر آپ کو میں دکھاؤ تو یہ بنا ہوا ہے ایک میڈیا لاؤنج جس میں میڈیا وال ہے آپ کے پاس اور کتنا بڑا کچن ہے یہ میں آپ کو دکھانے آیا ہوں اس گھر میں جو سب چک کریں کتنا کلاس ہے یہاں پہ بھی فوٹائل کی سینیٹری گیا رہا ہوں فوٹائل کی ایکسیسری ہیں جس میں کچن اپلائنس آپ کے پاس ہو گئی آپ کے پاس ہود اور ہوب ہو گیا آپ کے پاس کاؤنٹر ٹاپ دیکھیں کتنا کلاس ہے آپ کے پاس یہاں پہ بھی کاؤنٹر ٹاپ ہے جس اور کتنی وائیڈ سپیس ہے یعنی موو اراؤنڈ کرنے کے اچھی خاصی سپیس ہے یہاں پہ آپ کی ڈبل ڈور سائیڈ بائی سائیڈ ریفریجیریٹر کچھ بھی آ جائے گا ایک اور چیز یہاں دروازہ اگر اوپن کرتا ہوں تو آپ کے بلکل ساتھ ہی میڈ روم بھی بنا ہوا ہے تو اگر اس کچھن کو یوٹلائز کرنا ہے تو بلکل ہی ساتھ میڈ روم ہے وہاں پہ ان کی فیملی رہ سکتی آپ کے سیرونٹس کی اور آپ ان کو یہ پرابر کچھن دے سکتے ہیں تو فل پرائیویسی سین یہاں پہ آپ کے پاس اگین دو کمروں کے سامنے ہی سیٹنگ لاؤنج ہے بہت زبردست ہوا کا فلو ہے اس ٹائم پہ جو میں فیل کر پا رہا ہوں اور کراس ہو رہی ہوا زبردست یہ ویورز اس کا ماسٹر بیڈروم ایکسپیرینس ہے اوپر والے پورشن کے ایک کمرے کا اس میں بھی اگین ٹائل ورک انسین لیول کا تو زائے نہیں کیا بلکہ اس گلاس لگا دیا اور نیچے ایک دراز بنا کے آپ کے پاس ایک ڈریسنگ بیلٹ ان ہو گیا تو یہ دیکھیں آپ جگہ جگہ میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ بھئی کیسے گھر کو بنایا جاتا ہے نیکس لیول اس سائیڈ پہ آپ کو مل سپیس ہے آپ کے پاس اگین آپ کے پاس شاور روم ہے میلانو کا ایک کموڈ ہے اور میلانو کو یہ یہاں پہ وینیٹی سیٹ اپ بھی ہے ویڈ اگلاس ورک رائیٹ سائیڈ پہ روم آپ کو وزیٹ کروانے لگا ہوں پھر ویڈیو کو سم اپ کرتے ہیں اور کتنا بڑا میسیو روم ہے اگین بیلٹ ان ڈریسنگ اگین بہت بڑا وارڈ روب ایریا اچھا سیلنگ ورک بڑا کیوٹ سا کافی اوپر ہائٹ سیلنگ کی یعنی میرے خیال سے یہ ساڑھے گیارہ یا ساڑھے بارہ فٹ دروازوں کی ہائٹ اور اس کے ساتھ ویورز سیٹنگ سپیس بھی ہے شاور روم میں اور باقی آپ کے پاس شاور روم کا سیٹ اپ ہے یہ اس گھر کا کمپلیٹ ہاؤس ٹور تھا جس کی ڈیمانڈ ساڑھے سولہ کروڑ رپیہ ہے اور یہ دی ایچ فیز ٹو اسلام آباد کا ایک بلینڈ آف بوت ہے یعنی مارڈن پلس ٹریڈیشنل اور پلس بہت ہی خوبصورت آرکیٹیکٹ ہاؤس ہے جو کہ میں نے آپ کو سارا ہاؤس ٹور جس کا کروائی اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو آرکیٹیکٹ کا نمبر بھی میں نیچے منشن کر رہا ہوں اور اپنا نمبر بھی منشن کر رہا ہوں تو آپ اس گھر کے وزٹس پلان کر سکتے ہیں یا جن آرکیٹیکٹ نے یہ گھر بنایا ان کی کچھ کچھ سرویس لے سکتے ہیں تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکتے ہیں تکیو اللہ حافظ